بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچ منٹ پرائیم کے ساتھ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ناظرین یہ ایک تاریحی حقیقت ہے کہ جب دو نئے افراد یا مختف تحذیبوں کے افراد ایک دوسرے سے مطارف ہوئے تو ان کے درمیان ضروریات زندگی کی تکمیل اور باتیت کے نتیجے میں ایک نئی تحذیب و زبان کی راہ ہموار ہونے لگی جو بتدریج کسی ملک و قوم کی تحذیب و ثقافت اور علم و عدب کا حصہ بن کر اس ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کا ذریعہ ثابت ہوگی ایسے میل جول آپسی تعلقات اور اخذ و قبول کے نتیجے میں اردو کے فضاء ہموار ہوئی گیاروے صدی اسوی میں دو قوموں کے بہمی اختلاط اور اتبات سے اردو زبان کا آغاز ہوا اس زبان کو تاریخی پتس منظر میں مخصف ناموں یعنی ریکھتا ہندی اردو مولا ہندوستانی اور اردو کے نام سے جانا گیا ناظرین تاریخ قواہ ہے جس قوم نے بھی اپنی قومی زبان کو اہمیت دی ہے ترقی و خوشحالی اس قوم کا مقدر بنی ہے اور جن قوموں نے بھی اپنی بنیادوں اور قومی اساسوں کی حفاظت اور قدر کی ہے وہ ہمیشہ تاریخ کے ورکوں میں نمائی رہی ہیں ناظرین وقت کے ساتھ ہر شہد جدت اختیار کرتی ہے جو قوموں کی ترقی و خوشحالی کا سبب بنتی ہیں ناظرین جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بدلتے موسم اور بدلتے ماحول زندگیوں کو متاسق کرتے ہیں اسے طرح سے جب کسی قوم کی بنیادوں اور اساسوں میں تبدیلی رونما ہوتی ہے تو وہ جدت کی لہر اس قوم کو زوال کی طرف دکیل دیتی ہے ناظرین کسی بھی قوم کی بنیادی اور پہلی ضرورت اور اساسہ اس کی قومی زبان ہوتی ہے قومی زبان کے انحصار پر ہی اس قوم کے ترقی آفتہ یا زوال پذیر ہونے کا تائین کیا جاتا ہے ناظرین قومی زبان اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات اور اپنی سوچ کو صحیح معنوں میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں بولنے سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو ناظرین جس قوم اور معاشرے کے معاصلاتی ذرائے مضبوط ہوتے ہیں وہاں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے وال لوگ بہ آسانی اپنے شعبہ زندگی کے میدان میں صلاحیتوں کا لوہا بنوانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ کامیابی ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہے ناظرین بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز میں اردو زبان کو قومی سطح پر اہمیت نہیں دی گئی جس طرح ترقی پذیر ممالک نے اپنی قومی زبان کو دی ہے ناظرین جپان چین اور برطانیہ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ان کی زبانیں قومی سطح پر بولی جاتی ہیں ہمارے ہاں آج بھی سرکاری سطح پر اردو زبان قومی زبان ہونے کے باوجود بھی صحیح معنوں میں رائج نہیں ہو سکی ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے کہ یہاں یقصہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے عمرہ طبقہ فکر کے افراد اپنا تعرف انگریز زبان میں کروانے میں فخر محسوس کرتے ہیں گھروں میں بچوں کو بھی اردو زبان کی اہمیت اور افادیت سے روشناس کروانے کی بجائے انگریز زبان کو فوقیت دی جاتی ہے ناظرین اردو زبان مختف زبانوں کا مجموعہ ہے جس سے مختف علاقوں کے رہنے والے افراد ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن دور جدید میں اردو زبان کو پستی کی جانب دکیلہ جا رہا ہے اور جو قومی اپنی قومی زبان کو اہمیت نہیں دیتی وہ تاریخ کے پنوں میں ماضی بن کر رہ جاتی ہیں ہمیں ہر زبان پر فوقیت حاصل کرنی چاہیے لیکن اردو زبان ہماری پہچان اور فخر کونی چاہیے اور اردو زبان کی بقا کے لیے ہمیں عالمی طاقتوں کسی جدید معاشرے یا کسی طاقت کے ضرورت نہیں بلکہ اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے ہر فرد کو یقسانیت کے ساتھ کردار ادا کرنا چاہیے اپنے بچوں کی تربیت میں اردو زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ہر فرد کو یقسانیت کے ساتھ کردار ادا کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت میں اردو زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے This is Tabinda Anwar signing out